السلام علیکم اور بلکم باہر چینل دوستو بروسلی جو کہ مارشل آرٹس کا ایک عظیم باچھا سمجھا جاتا ہے کسی بھی تعرف کا محتاج نہیں ہے شاید ہی اب کبھی دنیا میں اس جیسا لیجنڈ مارشل آرٹس پیدا ہو لیکن دوستو بروسلی کی موت انتہائی پوری سرار طریقے سے ہوئی تھی جو کہ ڈاکٹرز تک کو نہ سمجھ میں آ سکی تھی بروسلی کی موت پر بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں بروسلی کی زنگی کی بروسلی کا اصل نام جن فین لی تھا جو کہ ستائیس نومبر انیس سو چالیس کو امریکی ریاست کلیفونیا کے شہر سین فرانسسکو میں پیدا ہوا تھا بروسلی کا ہاندان اصل میں ہانگ کانگ کا رہنے والا تھا اور بروسلی کا باپ ایک چائنیز اوپرا سٹار تھا جو کہ اس وقت امریکہ کے ایک سالہ ٹور پر موجود تھا بچپن سہی بروسلی نے فلم میں کام کرنا شروع کر دیا تھا 1959 میں بروسلی ایک مرتبہ پھر امریکہ واپس لوڑ گیا جہاں پر اس نے یونیورسٹری آف واشنگٹن میں ایڈمیشن لے لیا اور ساتھ ہی امریکہ کے شہر سیئٹل میں ایک مارشل آرٹ سکول بھی کھول لیا لیکن دوستو اس لیجنڈ مارشل آرٹسٹ بروسلی کی زنگی کافی زیادہ چھوٹی تھی بروسلی کی موت صرف 32 سال کی عمر میں انتہائی پرسرار طریقے سے ہوئی 1970 میں بروسلی امریکہ سے ہونگ کانگ واپس آ گیا یہاں آ کر اس کی زنگی بلکل تبدیل ہو گئی یہ ایک بہت بڑا مووی سٹار بان گیا 1971 میں اس کی مووی بگ باس ریلیز ہوئی جو کافی زیادہ ہٹ ہوئی اس کے علاوہ بروسلی کو دنیا کا واحد سب سے بڑا مارشل آرٹسٹ سمجھا جاتا تھا 20 جولائی 1973 کو بروسلی اپنے گھر ہونگ کانگ میں موجود تھا تب ہی دوپیر کو ایک فلم پروڈیوسر ریمن چوو بروسلی سے ملنے آیا یہ دونوں اس وقت ایک فلم گیم آف ڈیتھ کی سکرپ پر کام کر رہے تھے ان دونوں نے کام کے بعد اس فلم کی لیڈنگ ایکٹرس بیٹی ٹنگ وائے کے گھر کا روح کیا پروڈیوسر ریمن چوو وہاں سے چلا گیا بیٹی کے گھر میں بروسلی کے سر میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا بیٹی نے بروسلی کو ایک سردرد کی گولی دی اور بروسلی یہ گولی کھا کر سونے چلا گیا بروسلی شام 7 بجے تک سوتا رہا بیٹی نے جب بروسلی کو اٹھانے کی کوشش کی تو یہ نہ اٹھا بروسلی کا جسم بے حصو حرکت بیٹ پر موجود تھا بروسلی کو فوراں ہسپتال لے جایا گیا جہاں پر یہ پتا چلا کہ بروسلی کی موت ہو چکی ہے بروسلی کی موت نے اس وقت دنیا کو ہلا کر رہ دیا تھا کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بروسلی کی موت ہو چکی ہے کئی لوگوں نے اس کو ایک فیملی کرس قرار دیا کئی لوگوں نے کہا کہ بروسلی کو چائنہ کی انڈر ورلڈ نے مروایا ہے کیونکہ وہ بروسلی سے بتا مانگ رہے تھے جو بروسلی نے انہیں نہیں دیا تھا لیکن دوستو ان سب باتوں میں کوئی حقیقت نہیں تھی دراصل اس رات جب بروسلی کے سر میں درد ہوا تھا تو اس کو بیٹی نے ایکوہ جیسک نامی ایک دوائی دی تھی یہ ایک پین کلر تھی جو کہ سر درد پر استعمال کی جاتی تھی بروسلی نے جب اس پین کلر کو کھایا تو حیران کن طور پر بروسلی کا دماغ سویل کرنا شروع ہو گیا بروسلی کا دماغ سویل کرتے کرتے چودہ سو گرام سے پندرہ سو پچھتر گرام تک پھول گیا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس دوائی میں کچھ ایسے کیمیکلز موجود ہیں جن سے بروسلی کے دماغ کو الرجی تھی اور اسی وجہ سے بروسلی کا دماغ پھول گیا تھا لیکن ڈاکٹرز حیران تھے کہ بروسلی صرف ایک سردد کی گولی سے بھلا کیسے مر سکتا ہے مارشل آرٹسٹ فیسے بھی اپنی صحت کا کافی حیار لگتے ہیں تو پھر سردد کی ایک گولی کیسے ایک انسان کی جان لے سکتی ہے بھارہ لاج بھی بروسلی کی موت کا ذمہ دار اس ایکوہ جیسک نامی گولی کو ٹھہرایا جاتا ہے حیران کن طور پر بروسلی کی موت کو صرف ایک دن گزرنے کے بعد اس کی ایک مووی انٹر دا ڈرائگن ریلیز ہوئی جس نے اس وقت امریکہ میں دو سو ملین سے ڈالر سے زائد کی کمائی کی بروسلی کی موت پر اس کی بیوی کا یہ کہنا تھا کہ بروسلی ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ یہ جوانی میں ہی مر جائے اور بڑاپے کو نہ پہنچے کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی فزیک نہ حراب ہو جائے بارال دنیا کا مشہور اور عظیم مارشل آرٹسٹ اور مووی سٹار بروسلی 20 جولائی 1973 کو ایک سردرد کی گولی کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسا بروسلی کو آج بھی دنیا میں اسی عظیم مقام اور مرتبے کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل سکیں اپنا بہت زیادہ حیال رکھئے گا اللہ حافظ